بسم اللہ الرحمن الرحیم قرون اولا یعنی ایک سنہرہ دور دوستو قرون اولا یعنی مسلمانوں کا وہ آٹھ سو سالہ سنہرہ دور جب انہوں نے ہزاروں ایسے وجود جنگ دیئے جن کا کام بعد میں یورپ کے کئی سائنس داروں کے لیے شہرت کی وجہ بنا اور ان میں سے ایک نام ابو عثمان اج جہازی ہے جس کے کئی سو سال بعد چارلس ڈاروین کو ہمیشہ کیلئے عمر کر دیئے اور خود امت مسلمہ کا ہے گمنام ہیرو ہمیشہ کیلئے وقت کی دھول میں غائب ہو گئے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ عراق کے شہر بسرا کے کنارے غریبی کی لکیل کے نیچے پڑھنے والا یہ نوجوان دنیا کو ایک عجیب تھیوری سے نوازے گا جہاں تھیوری آف ایویلیوشن وہ تھیوری جو چارلس ڈاروین کی پہچان بنی وہ تھیوری جو اسلام پائنٹ آف یو سے بلکل غلط تصور کی جاتی ہے کیونکہ وہ تھیوری جو انسان کو آدم کے بجائے کسی بندر کے اولاد بتاتی ہے اس تھیوری کا بانی چارلس ڈاروین ہے اس کو رد کیا ابو عثمان اج جہازی نے اور اس تھیوری کا صحیح تھیوری کا اصلی بانی چارلس ڈاروین نہیں بلکہ ایک عظیم مسلمان ابو عثمان جہازے جن کے شخصیت کو امام قضوانی ابن سینہ ابن حضم اور تقریباً تمام مسلمان سائنس داروں اور یورپی سائنس داروں نے تسلیم کیا ہے اور دل سے تسلیم کیا ہے اور ان کی سیوری کو قابل خبر کارا دیا بہن اور بھائیوں ارس ڈاروین کے پہلوکار اور اس کے چانے والے سب پریشان ہوں گے کہ یہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے تو جناب اصل کہانی شروع کرتے ہیں جو آپ کو ایک حیرت انگیز دنیا میں لے جائی میں ہوں ایمتہ شیر صدیقی اور اسلام کے صداوار ہیرو سریز کے پہلے اپسیوڈ میں آپ کو تہہی دل سے استقبال کرتا ہوں آپ لوگ ان کی فرمائش پر ہم لوگ اسلام کے ایسے ایسے ہیروز ایسے ایسے مرد مجاہد کو آپ کے سامنے لاکھیں پیش کریں گے جو آج تاریخی گمنامیوں میں گم ہو چکے ہیں اور ہمارا نوجاون طبقہ چونکہ ان کی کتابوں تک رسائی ختم ہو چکی ہے انٹرنیٹ کے دور میں تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی دوستو مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو خدرت نے اپنی نشانیاں انہیں کھول کھول کر دکھانے کا فیصلہ کیا اور دوسری طرف مسلمان جب ان نشانیوں کو خدرت کی ان نشانیوں دیکوٹ کرنے کے لیے انسیہائی مہارس سے آلہ سسے کے دماغ پیدا کر رہے تھے وہ منظم سی رد جوش جستجو اور چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی چیز پر غور کرنے والے پور اثرار وجود جنم دے رہے تھے کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے دوستو اجائب المخلوقات علیف لیلہ اور اسی طرح کی بے شمار کتاب ہیں مسلمان نوجوانوں میں کائنات کا ایک ایسا سہر انگیز تخیر و بھار نہیں تھی کہ سیاہ سے مسلمانوں کا محبوب مشکلہ بن گیا تھا یہ وہ اس مشکلے کے ذریعے رب کائنات نے جو پہلا سوال مسلمان نوجوانوں کے سپرد کیا وہ یہ تھا کہ دنیا کے مختلف لوگوں کا رنگ اور قد و خال ایک دوسرے سے جدا کیوں ہیں عرب کے ہوت بھیلیہ شترم اور سب سیاہیں جبکہ افریقہ میں یہ سب جاندار سفید کیوں ہیں اسی طرح بھیلیے کتے مظاہر تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے کچھ کچھ فیچرز چینج کیوں ہیں اس کے علاوہ مشرق کے کتے اور بھیلیے مغرق مغرق کے کتے اور بھیلیوں سے بلکل آلک کیوں ہیں ایسا کیوں ہیں اسی طرح چھٹیاں بھی کئی خشن کی وزی اسی طرح کچھ جاندار دوسرے علاقوں میں جا کر زندہ کیوں نہیں رہے پاتے یا پھر کچھ جاندار ہمیشہ کے لئے ختم کیوں ہو جاتے اسی طرح ہم آدم کی اولاد ہیں اور ایک آدم سے صرف ایک ہی طرح کی نسل پیدا ہو سکتی ہے کالی یا گوری جبکہ ہر علاقوں کے لوگ کالے سفید یا پھر درمیانہ کیوں ہیں اسی طرح کچھ علاقوں کے لوگ بے انتہا مضبوط تو کچھ علاقوں کے لوگ بہت کمزور ہیں کچھ علاقوں کے لوگ درمیانہ خطکے ہیں کچھ علاقوں کے لوگ لمبے خطکے کیوں ہیں اگر یہ سب آدم کی اولاد ہیں تو ان کو ایک جیسا ہونا چاہیئے تھا مسلمانوں کو سیائیت کے مطلع ارج پر ان سوالوں سے سامنا ہوا نیو بابداد اسپین قاہرہ اور پوری دنیا کی مسلمان مدرسوں میں یہ سوال سیر بحث یعنی موضوع بحث بن گیا امت کے مسلمان اس وقت دنیا میں ایک ایسی پاور بن چکی تھی کہ کسامنا ٹکنا ناممکن تھا لہٰذا یہ سوال بھی زیادہ وقت اپنا الجاو قائم نہ رکھ سکا اور دنیا کے عظیم دماغ اور دنیا کے عظیم دماغوں نے اسے ایک عالمی تھیوری میں بدل دیا ہے ایک ایسی تھیوری جو آج بھی بگڑی ہوئی صورت میں دنیا بھر میں چھائی ہوئے تھیوری آف ایویلیویشن حدیر مسلمان سائنزہ ابو عثمان جہاد آٹھیں صدی کے قرون اولا کے سویرہ کا حصہ بنے اور ایراک کے رہنے والے تھے نسلن افریقی تھے ان کا شروعاتی دور جہاں ایک طرفہ غربت بے بسی کے تصویر تھا ماہی خدرت نے اس تصویر میں ان کی بے مثال تربیت کا انتظام بھی فرما رکھا تھا وہ ایراک میں دریہ کنارے اپنے والد کے ساتھ ماہی گیری کرتے تھے یعنی مشریف روخ مشریف کا کام کرتے تھے جبکہ دریہ کے ساتھ مسافروں کے لئے کئی جگہ مساجیس خائم تھی چونکہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں گشت پر تھا کوئی کتاب کے لئے سفر پر ہے تو کوئی حدیث کے لئے سفر پر ہے کسی کو تجارت کرنی ہے تو کوئی اور شوق سیاد کے لئے گھوم رہا ہے کوئی کسی علماء کسی علم سیکھنے جا رہا ہے تو کوئی کسی کو علم سکھانے کے لئے سفر پر ہے وہ دوستہ پورے دنیا میں مسلمان قوم گردش میں تھی اب سفر پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں تو دریائی سفر گھوڑے کی بنسبت تھوڑا آرام دے ہوتا ہے اور تیز بھی اور یہی وجہ تھی کہ دریائی کے کنارے ابو عثمان جہاز کی ملاقص کئی نامور علماء سیاہ اور بڑے خوش کرداؤں سے ہوئی وہ ابو عثمان جہاز کا ذہنی عرصہ کا کریم سلمان سپاہ ساداروں اور اسلام کے علماء اس کے ذریعے اپنے اروش کو پہچا بچپن کی ملاقصوں اور تحفہ میں ملے کتابوں نے ان کو کتابوں کا دیوانہ بنا دیا اس کا لٹس لکھتے ہیں کہ کبھی انہیں فضول یا فرصت میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبے جیسے تھے تھیولوجی اور اخلقہ کی ماسٹر پیز بن چکے تھے ناظرین اس وقت کے خرون اولا کی اوورال سینیڈیز کو دیکھیں تو بغداد فنکاروں سیاہ کاروں انجینئروں فلسفہیوں فلسفہ کاروں ڈوکٹرز کا شہر تھا اس شہر میں ہر سال ایوارڈ شوز ہوتے تھے پوری دنیا کی فنکار اپنا اپنا فن آزماتے اور منوں کی حساب سونا اور چاہدی انعام میں لے کر جاتے تھے ابو چاہد اپنا علاقے کے معروف عالم ہوتے ہوئے بھی یہ غریب مچوارے سے لیکن جب ان کی پہلے کتاب جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ پر تھی جس میں خلافت کا تصور پہلے سے بھی زیادہ خودصورت بنا کر پیش کیا گیا تھا جب بغداد کی کتاب میں اول نمبر پر آئی تو عظیم مسلمان سائنس دا ابو چاہد کی قسمت ہی بدل گئی وہ ایک امیر استاد بن گئے بغداد کے تمام ریسرچ سنٹر ان کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے اور یہی وہ وقت تھا جب ابو جہاز نے تاریخی انسان کی سب سے اہم تھیوری تھیوری آف ایویلویوشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ بھی چوک اٹھی ابو عثمان جہاز نے ساتھ جلدوں پر مجتمید کتاب کتاب الحیوان لکھی جو کہ اس سوال کا جواب تھی جس سے مسلمانوں نے پوری دنیا کی سہایت کے بعد پایا تھا یعنی مخلوقات کا اجتگاہ کیسے ہوا دوستو ابو عثمان جہاز نے ہی اپنی کتاب کتاب الحیوان نے ثابت کیا کہ ایک جاندر نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں یہ ایک تولیر سیوصلہ ہے جس میں جانداروں کی شکل و شباب اور فیچرز بدلتے رہتے ہیں کتاب الحیوان میں انہوں نے عرضیاتی تبدیلیوں پر بحث کیے ان کے بخل عرضیاتی تبدیلیوں جانواروں پر اثر انداز ہوتی ہیں جس سے ان کے اندر ان تبدیلیوں سے لڑنے کا میکنیزم عام ہوتا ہے مون ان کے وجود کی سکت میں ایک فرق بڑھنے لگتا ہے مثلا بھیڑیا اور لومڑی کتے کی نسل سے ہیں لیکن لیکن ان کے ماؤل اور عرضیاتی تبدیلیوں نے ان کی سکت اور نسلیات کو کتے سے جدا کر کے ایک الگ حیثیت میں بدل دیا ہے اسی طرح چیٹیاں یعنی جنگلی چیٹیاں اور ریگستانی چیٹیاں ایک ہی چیز تھی ماضی میں لیکن عرضیاتی تبدیلیوں نے دونوں کو الگ الگ حیثیت دونوں باٹھ دیا ابو عثمان جہاز کے نزدیک جس جاندار کے اندر وقت سے لڑنے کا میکنزم آل نہیں ہوتا تو دنیا سے مٹ جاتا ہے اور باقی جاندار اپنے وجود میں وقت کے حساب سے مناسب تبدیلی کر کے زندہ رہتے ہیں اسی طرح انہوں نے ایک دوسرا نظریاں بھی پیش کی ہے جس کے مطابق جاندار کے جو آزاد زیادہ حرکت میں نہ ہوں وہ وقت کے ساتھ چھوٹے یا بڑے ہو کر سلامت رہتے ہیں جبکہ باقی آزاد جو زیادہ استعمال نہیں ہوتے یا جن کے حرکت بند ہو جاتی ہے تو آئندہ آنے والی نیسلوں میں جھڑ جاتے ہیں اس کے ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیسہ چلیں سیدنا سلامان علیہ السلام جن کی بادشاہ تمام چرین اور پرند پر بھی تھی اور دریائی جانداروں پر بھی تھی دریائی کے بادشاہ نے ان کو توفہ میں بھینس دی تھی اس سے پہلا بھینس زمینے جانور نہیں ساتھ جو دریائی جانور تھا اس ٹائم پر بھینس کے کچھ اور نشن ہما ہوتے تھے وہ پانی میں رہنے والا جانور تھا تو اس کے گرفڑے وغیرہ بھی موجود تھے اور اس میں مچھلی کی طرح تہینے کی کچھ علامات تھی لیکن زمین پر آ کر وہ چیزیں استعمال ہونا بند ہوگی تو اس لئے اگلی نسلوں اس کے آزا جڑتے چلے گئے اور آج کی جو بہنس ہم دیکھ رہے وہ اس پوزشن میں آگئی اس تھیوری کو ابو عثمان جہاد نے ثابت کیا تھا اپنی کتاب میں کتاب الحیوان آتھ ہم اپنے موضوع پر انہوں نے جو نظریہ پیش کیا جس کے مطابق جاندار کہ جو آزا زیادہ حرکت میں نہ ہوں وہ زندگی چھوٹی سیلز یا نکتے سے وجود میں آئی پھر یہ سیل صدیوں تک جموت کی شکل یعنی جوہر کی شکل میں رہا یعنی زندگی جموت کی صورت رہی اس کے بعد اس نے نوازات کی صورت دھاری یعنی جنگلوں کی اور بیلوں کی صورت دھاری پھر یہ ہیوانوں کی یاد رہی یہ تھیوری انسان کی اتتقا پر نہیں بلکہ اس سے کروہ سال پہلے زندگی کا اتتقا کو بیان کرتی ہے ورنہ آپ سامنج بیٹھیں گے کہ عدم اللہ سلام کی تخلیق تو اللہ سلام نے فرمائی تھی یہاں زندگی کی بات ہو رہی انسان کی بات نہیں ہو رہی سے انسان برنا ہے جبکہ ابو عثمان جہاز نے انتقال اجزا پر بات کی یعنی جو ہی زندگی اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں پچھلے مرحلے کے سب اجزا شامل ہو گئے اور مکمل زندگی پہلے جمود کی صورت تھی یعنی صدی پتر جنگل یعنی پتھر کی اجزا بھی اس میں آتے ہیں سٹون کے یعنی آئیرن اور سٹون کے ایلیمنٹ وغیرہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد نواد یعنی انسان آکسیجن کا استعمال کرتا ہے اسی سرے پودے اور جڑے بوٹے وں کے بہت سارے ایلیمنٹ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد انسان کے اندر ہیوانیات کی نشانی بھی موجود رہت مثلا جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے پیتے جانور بھی بچے بیدا کرتے ہیں یہ کام انسان بھی کرتے ہیں آخری اور جذیب ترین صورت خود انسان ہے جس میں زندگی کی پچھلی تمام اقسام کی عزا پائے جاتے ہیں یہ وہ تھیوری ہے تھیوری آف الیویشن جیسے مسلمانوں نے پیش کیا ابو عثمان جہازی کی تھیوری تھیوری آف الیویشن اس دور کے فتنے الہات کے مو پر ایک دبردت تواچہ مانی جاتی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نے کوئی آدم بھیجا ہوتا اور اس سے کوئی اولاد ہوئی ہوتی تو یقین اور دنیا کے سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے اس کے علاوہ اگر خدا زندگی کا خالق ہے تو اس کی تخلیقی کوئی واضح ترطیب تو ہوگی اس کا نظام کائنات آخر کیسے شنگتا ہے اور مسلمان اس سوال کے لیے الہات کے سوال کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر چکے تھے ابو عثمان جہازی نے زندگی کے استقاع پر عالمی تھیوری پیش کرنے کے بعد اس کو مزید کئی نسلوں میں تبدیل ہونے کے امکان پر عرضیاتی تجربے کیے اس نے پچاس ایسے لوگوں کو بطور مشاہدہ پیش کیا جو کیسے دوسرے علاقے میں جاتے ہی شدید بیمار ہو گئے اور واپس اپنے علاقے میں آتے ہی بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئے جہاز نے بتائی اس علاقے کی مٹی اور پانی لوگوں میں تبدیل کرنا چاہتی تھی جو کی نئی نصف تک رفتہ رفتہ محیط تھی لیکن ان کے باڈی میکنزم آن نہیں ہونا سے اس تبدیل کو خبر نہیں کیا گیا اگر یہ وہاں آور رہتے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں یعنی سب لوگ آدم کے اولاد تو ہے لیکن ماحول اور موسم انہیں ایک نیا افتیکہ پر مجبور کر دے سائے جس سے ایک نئی نصف شروع ہوتی جب اللہ کے اس ترویش بندے ابو عثمان جہاز سے پوچھا گیا کہ جناب کیا انسان ماضی میں بندر تھا یا کچھ اور تھا تو انہوں نے کہا پچھلے ہزاروں سالوں کی تاریخ بتا تھی کہ انسانی وجود میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں لیکن اللہ نے اس وجود کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اپنی ایک الگ حیثیت کے ساتھ اس سیارے پر قائم رہا ہے البتہ البتہ عارضیاتی تبدیلیاں اس کے ہیں اندر اس کے رنگ قد اور جسمانی مضبوطی میں کمی بیشی کرسی رہتی ہیں لیکن مجموعی طور پر انسان ایک عالی تخلیق ہے جب مسلمانوں کے افسی نائی تفاقیاں اور عیش پرستیاں انہیں کھا گئیں تو ان کی کتابیں کجاوے بھر بھر کر یورپ پہنچیں پھر جس کو جو لگا اس نے اپنے سوچ کے مطابق اس پر تھوڑا بہت کام کیا اور امت مسلمہ کے ہزاروں گمنام ہیرو کے محنت کو اپنے نام کر لیے بھائی اور بینوچ چارلس ڈاروین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ شخص اٹھارہ سو نو میں پیدا ہوا یہ وقت تھا جب ابن سینہ کی کتاب القانون ایبریج یونیورسٹیٹی میں ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے پڑھائی جاتی تھی ابن سینہ کا مخادمہ پڑھ کر یورپ بہترین پالٹیکلز اور سوچل ایکسپرٹ تیار کر رہا تھا ابن حسن تھیوری آف لائٹس تھیوری آف ویزن میڈیکل اور تھیوری اور فیزیکل سائنس میں یورپ کو آگے لے جا رہی تھی اسی اسی طرح عظیر مسلمان سائزہ ابو عبداللہ البتانی کی فرقی تحقق نئے یورپے سٹرولر پیدا کر رہی تھی کیونکہ یورپ کے پاس اپنا تک کچھ تھا ہی نہیں سب کچھ مسلمانہ سے لوٹا ہوا مال تھا اور ان کی تحقق پر ہم مسلمانوں کی تحقق امت مسلمہ کی تحقق پر ایک نئی یونیورسٹی ایورپ میں کھل رہی تھی یورپ میں ایک نئی صبح آغاز ہو رہا تھا ایسی صبح اس کا نوع امت مسلمہ تھی انہی حالات کے اندر چارلز ڈاروین کی ویدائش ہوئی تھی وہ کیمریز یونیورسٹی کا ایک فرض تھا یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر مسلمانوں کی تحققات اور تصنیفات آج بھی زفن ہیں سیٹوری آف ایلیو ایشن ایک مسلمان سائزہ دان کی تحقق ہے اور اس تحقق کے پیچھے امت مسلمہ کے سیڑوں مرد مسلمان کا خون پسینہ چامل ہے جنہوں نے دنیا کے ہر اوجھر کونے پر سب سے پہلے خدم جمعیا جبکہ دو صدی قبل یورپ کی سیاہت قرون اولا کے مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی پھر انہوں نے کیسے معلوم کیا کہ دنیا کے جاندار ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے خود ڈاروان اس قدر ذہین اور پاتین تھا کہ پہلے پادی کے کورس میں فیل ہوا پھر سرجلے کی کلاس میں فیل ہوا اگر ہم اس کی لائفہ اسٹوری کھنگار ہیں اس میں ایک یا دو سفر ملتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں شاید اس نے کیے یا نہیں کیے جس کے بعد اس نے ایک کتاب اوریزن اسپیس لکھ کر اپنا نام دنیا کے پہلے نیچر اسپیشلسٹ میں لکھوا لیا وہ اس قدر ذہین اور پاتین تھا کہ دنگ سے ابو جہاز کی تھیوری کو سمجھ ہی نہیں پایا اس نے انتقال اجزاء کو انتقال وجود سمجھ کر انسان کو بندر بنا ڈالیا ہے یہ وہ تھیوری ہے جس کو ابتداء سے انتقال تک لے جانے کی امت مسلمہ کے کئی ذہنوں نے کئی کئی ذہنوں نے کام کیا ہے یا تک کہ مولانا جلال الدین صدیقی رومی اس تھیوری میں ابو جہاز کی غلطیوں کو رد کر دکے اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر انداز میں دنیا کی سامنے پیش کرتے ہیں بھائی اور مینو یہ تھا ہیروزہ آف اسلام سیریز کا پہلا اپیسوڈ میں چاہوں گا کہ آپ اس سیریز کے حوالے سے اپنی بیشخیمتی راہ کا اظہار ضرور کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے بعد میں امت مسلمہ کے عظیم استاد عظیم سائنٹسٹ آپ نے اس بزرگ ابو عثمان جہاز کو کہاں کہاں سے سلاش کر کے آپ کے سامنے لائے ہوں کتنی محنت لگی وہ بھی ملائدہ فرمائے اور خود جا کر ابو عثمان جہاز کو آپ اسٹیڈی کریں دوستوں انٹرنیٹ سے میں نے جہاں جہاں سے ریسرچ کی ہے اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ یہ ویڈیو کسی اور چینل پر یا پلیٹ فارن پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ان نیتھ تک نہیں پوچھ پائیں گے نیازہ گوگل پر سرچ کیجئے فادر آف ایویلوشن مسلم سائنٹسٹ الجہازی اس کے علاوہ اس ویڈیو کے لئے جن جن کتابوں سے ہلپ لی گئی ان میں پہلے نمبر پر محمد زکریہ کی کتاب اس کتاب ایک سو گیارہ مسلمان جو کہ آپ کو آن لائن سیکیشن ڈیلیویوری کر مل سکتی ہے دوسرے نمبر پر گیلیم کی کتاب آف اسلام یہ کتاب لندن کے ہی کسی یونیورسٹری میں آپ کو مل سکتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ڈاکٹر زکی کرمانے کی کتاب دین سائیکلو پیڈیا آف اسلام سائنس اینڈ سائنٹسٹ نیر دیڈی انڈیا یہ انڈیا سے مل سکتی ہے وہ وہ حوال ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے میں چاہوں گا کہ آپ ان کتابوں کو جا کر ضرور اسٹریڈ کریں تاکہ ہماری جو ہسٹری ہے وہ ریکاورن ہو سکے کیونکہ جس قوم کے پاس ان کے اپنی ہسٹری نہیں ہوتی ان کا نفسیاتی نظریہ خود بخود بدل جاتا ہے موزید بہنوں اور بھائیوں کے ویڈیو ایپ یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے علم دین سکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عمال رکھیں اور آپ کی جائد مقاسد پردمنہوں کو پوری فرمائیں آمین اللہم آمین